دن دن ستگرو تیرہ یاسرا ستگرو دی پیاری ساتھ سنگ جی ستگرو دی رحمت نان بلاک مکھو دی ساتھ سنگت دربار نیرہ سچا سودہ سرسا وچ سیواتے آئی ہوئی ہیں آتے بہت ہی جو رشیرونہ سیواتا کام چل رہا ہے ساری اور وی ساتھ سنگتنوں بہنتی ہیں تیوات کیوات دربار وچ سیواتے آیا کرو اے سیوہ ستارا ٹھارا ہر مینے ہندی ہیں سو سب نے بہنتی ہیں کہ وط وط سیواتے آیا کرو تان تان ستگرو تیرا ہی آسرا ہم دہرائیں گے آپ سے کہ اگر آپ نے تمام خوشیاں اپنی جھوڑی میں سمیٹ کے رکھنی ہیں کوئی آپ کو پرشاد بانٹ رہا ہے سننے میں آرہا ہے بار بار پرچیاں پہلے بھی آئی تھی تو آخر پاپوں کا گھڑا بھر جاتا ہے اگر وہ انسان نہیں مانتے جو ایسا پرشاد بغیرہ بانٹتے ہیں یہ پرشاد لے لو لڑو لے لو جلے پی لے لو برفی لے لو ٹوفیاں لے لو تو ساتھ سنگت سے ایک بار پرارتنا ہے پونے کہ آپ کبھی کس سے کچھ لے کے نہ کھائیں جو خود کرموں کا مارا ہے وہ آپ کو دونوں جہان کی سیار نہیں کروا سکتا اس لیے یہ کروا سکتی کسی سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی پرشاد روح میں جھکے لینا نہیں چاہئے پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے کیمیکل ڈال دیتے ہیں کیا کیا کھلا سکتے ہیں آپ کو بدو بنا سکتے ہیں پیچھے لگا سکتے ہیں چلو نہ بھی کچھ کریں اپنی مان بڑھائی کے لیے پرشاد بانٹے ہیں تو وہ کرموں کے مارے خود بھی کرموں کی وجہ سے دکھی ہوتے رہیں گے اور جو ان سے کھائے گا وہ بھی دکھی ہوتا رہے گا بچیں گے دونوں ہی نہیں تو اس لیے آپ سے ہاتھ زوڑ کے ونتی اپنے اللہ مالک کو نگاہ میں بسا لیا اس کی جگہ دوسرا نہ آئے سہجو بھائی سے کسی نے پوچھا کہ اگر بھگوان تجھے ملنے آیا تو گروہ سے اتنی محبت کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے اگر وہ تیرے سامنے آ گیا اور بولا کہ میں بھگوان ہوں درشن دینے لگا تو کیا کروگی تو اس نے اس کی بانی ہے ہمارا نجریہ نہیں اس نے کہا اگر بھگوان ایسے آئے گا تو میں جھاڑو پوچھا لگانے والے آدمی کی طرح نہیں سمجھوں گی اسے اگر اس نے آنا ہے تو میرے گروہ کا روپ دھان کر کے آئے پھر میں سجدہ کروں گے تو پیاری ساسنگ جیو درد جکین ہونا چاہیے درد وشواس ہونا چاہیے ہمیں تو اس مرشد نے وشواس دیا درد جکین دیا جنم سے کسی کو آنکھ میں نہیں لائے اور اب تو سوال نہیں کہ اب تو شریری ان کا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں کبھی نہیں لائے کوئی ثابت کر کے دکھائے کبھی بھی نہیں لائے وہ تھے وہ ہیں اور وہ ہی رہیں گے ایسی نہ لوگوں کی ٹوفیاں کھا 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 پاکھنڈ باد کو اور بڑھاؤ کہ کیسی سے پرسکتا ہے